بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی کہانی اس شخصیت کی کہانی ہے جسے حکومت پاکستان نے ان کی بہترین عربی خدمات کی وجہ سے ستارہ امتیاز آوار سے نوازا وہ بیک وقت ایک افثانہ نگار سفرنامہ نگار اور خواب کا نگار تھے ان کی تحریریں کارئین کے دلوں کو چھوٹی ہیں وہ اپنی تحریروں کے ذریعے سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مشہور افثانہ نگار ممتاز حسین کی جسے دنیا ممتاز مفتی کے نام سے جانتی اور مانتی ہے ناظرین ممتاز مفتی یان ستمبر 1905 کو بارتی پنجاب کے شہر بٹالہ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام محمد حسین جبکہ ان کی والدہ کا نام سورہ خانم تھا انہوں نے اپنی افتدائی تعلیم عمر اتصر سے حاصل کی میٹرک انہوں نے ڈیرہ غازی خان سے کی اس کے بعد وہ لاہور چلے گئے انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے کیا اور 1933 میں سینٹرل کالج لاہور سے ایسے وی کی ڈگری حاصل کی ناظرین ممتاز مفتی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ملازمت سے کیا وہ ابتدائی دنوں میں بھمبئی فلم انڈسٹی میں کام کرتے رہے اس کے بعد وہ سکول ٹیچر بٹی ہو گئے سکول کی ملازمت کے دوران ہی انہوں نے مختصر کہانیاں لکھنی شروع کر دی تھی 1947 میں جب پاکستان بنا تو وہ پاکستان منتقل ہو گئے ناظرین ممتاز مفتی اپنی جوانی کے دنوں میں لبرل نصریات کے حامی تھے وہ عورتوں کی ازادی کے خواہاں تھے اس دور میں وہ مشہور سائیکولوجسٹ فراڈ سے بہت زیادہ متاثر تھے مشہور عدیب اشواق احمد اور قدرت اللہ شہاب ممتاز مفتی کے قریبی دوستوں میں سے تھے اشواق احمد کا کہنا ہے کہ ممتاز مفتی 1947 سے پہلے کسی سویڈش رائٹر کی غیر معروف کتابیں پڑھتے رہتے تھے ممتاز مفتی شروع میں تقسیم ہند کے مخالف تھے مگر بعد میں ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا اور وہ محبے وطن پاکستانی بن گئے ناظرین علی پور کا ایلی اور الک نظری ممتاز مفتی کی مشہور کتابوں میں سے ہیں جو کہ بنیادی طور پر ان کی آٹو بائیوگرافیز ہیں ان کتابوں سے ان کی زندگی کے دو مختلف ادوار واضح ہیں علی پور کا ایلی بنیادی طور پر ایسے نوچوان کی کہانی ہے جو کہ سخت سماجی روایات کے خلاف آواز پلند کرتا ہے جبکہ الک نگری اس نوجوان کی کہانی ہے جو کہ سوٹی عظم سے متاثر ہے ناظرین ممتاز مفتی کی زندگی میں یہ فشکوار تبدیلی ان کے بہترین دوست اور عدیب قدرت اللہ شہاب سے متاثر ہونے کی وجہ سے آئی انہوں نے 1968 میں قدرت اللہ شہاب کے ہمراہ حج بیت اللہ کیا اس حج کا سفرنامہ انہوں نے لب پیک کے نام سے لکھا جو کہ عوام میں بہت مقبول ہوا اس کے علاوہ انہوں نے ہندو یادرہ کے نام سے ہندوستان کا سفرنامہ بھی لکھا ناظرین ممتاز مفتی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں صوفی عظم سے بہت زیادہ متاثر تھے وہ اسلامی تعلیمات کے پھیلانے کی ہر ممکن صحیح کرتے تھے دوستو ممتاز مفتی ایک بہترین عدیب تھے ان کا اندازہ تحریر لا جواب تھا انہوں نے پندرہ سے زیادہ کتابیں لکھی ان کی کتابوں میں شامل ہیں تلاش، چپ، مفتیانے، خوبارے، گہمہ گہمی، گڑیا گھر، کہی نہ جائے نظام میں سکا، پیاس کے چھلکے اور آکھے لو ناظرین انہیں بہترین عدیب خدمات کی وجہ سے حکومت انڈیا سے منشی پریم چند اہواڈ بھی ملا ان کے بیٹے اگسی مفتی نے ان کی وفات کے بعد ممتاز مفتی ٹرسٹ بھی بنایا دوستو پاکستان کا عظیم عدی سرمایہ 27 اکٹوبر 1995 کو نوے سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملا انہیں اسلام آباد کے قبرستان میں دفن کیا گیا جہاں ان کے چاہنے والے آج بھی فاتحہ خانی کے لیے جاتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور فیس ٹو فیس ٹو ایس آر یا یویویو کینرل کو سبسکرائب کریں اللہ حمی و ناصر